بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا پچھلے دس سال میں توتشتگردی تھا الحمدللہ پاکستان کی جو ملٹری پورسز تھی اس کے علاوہ گورنمنٹ کے سیکٹر سائٹ پر بھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں آمن کو قائم و دائم رکھے لیکن اب موجودہ دور میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ ایکانومی سے ریلیٹنٹ ہے اور اس میں سب سے بڑا جو مسئل گئی تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ بیرزگاری ہے کیونکہ پاکستان میں بیرزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے لئے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا گیا تھا اس لئے اس میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے خیبر پختنخواہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں تشتگردی کے جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا لوگ بھی بیرزگار ہوئے لوگ کی زندگیاں بھی ڈسٹر ہوئی تو خیبر پختنخواہ گورنمنٹ نے ایک ب نانے جا رہا ہے جس سے لاکھوں میں لوگوں کو رزگار میں لگا اور خیبر پختنخواہ کی جو اکانیمی ہے پاکستان کی جو اکانیمی ہے وہ بھی اس سے بوسٹ اپ ہوگی سب سے پہلا جو انڈسٹر سٹیٹ ہے جو بننے جا رہا ہے وہ جلوزائی کی مقام پر بننے جا رہا ہے جو کہ دو سو ستاون ایکر پر محید ہے جس میں جو ٹوٹل انویسمنٹ ہوگی سکس پوائنٹ تری بلین روپیز کی ہوگی اور اس کے کمپیٹ ہونے کے بعد اس میں تقریباً اکتالیس ہزار سے زیادہ جاب کریشنز ہوگی اور اس کی جو پلارٹس وغیرہ ہے وہ سو پرسنٹ سیلز ہو چکے ہیں اور اس میں جو میجر کپنیز ہوگی وہ پورٹ سے ریلیٹڈ ہوگی اس کے علاوہ لائٹ انجینئرنگ ہوگا اور اس کے علاوہ فرماسوٹیکل جو عدویات بنانے والی کپنیاں ہوتی وہ اس میں ہوگی اس کے علاوہ دوسرا جو اکنامک زون ہے جو انڈسٹر سٹیٹ ہے وہ ہے نوشہرہ اکنامک زون اس میں ایکسٹینشن کی جائے گی وہ جو پہلے سے موجود ہے اس میں کچھ وزی ایریا کو شامل کیا جائے گا جس میں چینٹر ایکر مزید ایریا کو شامل کیا جائے گا اس میں ایک اشار چیپ بیلین روپیز کے انویسمنٹ ہوگی اور اس میں تقریباً بار آزار سے زیادہ جاؤس کریشن ہوگی اور اس کی جو ایکسس روڈ سے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کا جو کمرشل لاؤنچ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا اور اس میں ماربل جو ہے میجر کمپوننٹ ہوگا پورٹ ہوگا پرماسوٹیکل کپنیز ہوگی اس کے علاوہ ایک اور اکنامک زون ہے اکنامک سٹ تو وہ ہوگا مومن میں جو کہ ایک سپارٹا کے جو علاقہ ہے کیونکہ پارٹا کے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے شرگرزی کے خلاف جنگ سے اس کے علاوہ ان کو اب قومی دائرے میں شامل کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی ایک ریلیف دیا جائے گا مومن کے مقام پر ایک اکنامک زون بنایا جائے گا جس کی جو کل رقبہ ہوگا تین سو پچاس ایکر ہوگا اس میں ست اشار چیپ بلین روپیز کی انویسمنٹ ہوگی اور اس میں تقریباً اٹاون ہزار سے زیادہ اس میں جاب کریشن ہوگی اور اس کو لوگوں کو روزگار ملے گا اس میں جو بی میجر انڈرسٹری ہوگی وہ ماربل کی ہوگی اس کے علاوہ اس کا جو پروسس ہے وہ انیشیئیٹ کیا جا چکا ہے اور بہت جل اس کا اتتابی کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اکنامک زون ہوگا ایک ایک اور انڈرسٹری سٹیٹ ہوگا جو کہ بنے گا ڈی ای خان میں جو کہ ساؤت ساؤت خیبر پختنخاہ ہے تو اس وہاں پر بنے گا اور وہاں پر تقریباً ایک سو نویسی ایکر پڑ رہی کے ایریا ہوگا اور ایک اشیر پانچ بیلین کیس میں انویسمنٹ ہوگی اور اس سے تقریباً تیس ہزار تک جاب کریشن ہوگی چار یونٹس جو ہے اس کے ہے آرلیڈی اپریشن ہو چکے ہیں ایک انڈر کانسٹرکشن ہے اور چار پر بہت جل کام کا آغاز ہو جائے گا اور اس کی بھی بہت جل انگوریشن ہوگی اور اس میں بھی میجر جو کمپنیز ہوگی مینرز ہوگی پور پروسسنگ ہوگا اور اس کے علاوہ پرماسوٹیکل کمپنیز بھی ہوگی تو اور اس کے علاوہ ہزارہ ریجن کے لیے جو ہاتار انڈرسی اسٹینٹ ہے تو اس میں بھی انہارسمنٹ کی جائے رہی ہے اس میں بھی بزید علاقے کو شامل کیا گیا ہے اور اس میں بھی انقریب بہت زیادہ جو ہے جاب کریشن ہوگی اور لوگ کو رزگار کے مواقع پرام کیا جائے گے رشاکہ اکنامک زون کو سیپیک میں شامل کر دیا گیا ہے اس کا کل رقبہ ایک ہزار ایکڑ ہے ٹوٹل ون پوائنٹ نینڈ بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی اور دو لاکھ نوجوانوں کو برائے راست نوکری ملیں گی اس میں بجلی کا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے روڈز کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے لئے جو مشینری باہر سے منگوانی پڑے گی اس کی امپورٹ پر بڑی چوٹ دے دی گئی ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو خبر پختنخواہ کی انڈرسٹرلائزیشن کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسناتی ہے تو ہمارے چینل گلو این پاکستان کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ